ہم امید آپ سب دوست ہے یہ سوگا میں ہوں تلہیاس سنوڈ آپ سے دیکھتے ہیں تلہیاس سولاکس تو آج جس چیز کا آپ کو ریوی کروا رہے ہیں یا جو پروڈکٹ آپ کے لئے لے کے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جی یہ گورڈن کرل کی ہے مینیل پیڑی کیورکیٹ ہے تو اس کا ریوی آپ کو پرواتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے دییا اور کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں اوپن بھی آپ کو مل جائیں گی اوپن بھی آپ بائے کر سکتے ہیں یہ چیزیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کیٹ میں کیا کیا اور کس طرح آپ کو یوز کر سکتے ہیں یہ مینیل پیڑی کیورکیٹ ہے اس کی صافٹ اچو والوں کی گورڈن کرلو والوں کی تو آج میں آپ کو اس کا ریویو کرواتا ہوں اور اس میں کیا کیا چیز ہے اور کس طرح یوز کریں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس پیڑی کیورکیٹ ہے ویڈ ریڈ بیریز کے ساتھ ہم نے دی ہو یہ ریڈ بیریز فریور ہے تو اس کو فرن کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگے ہے جن کا یہ ہے جی منیان پیڈیکور شیمپو ہے ان کا سافٹ اچوالوں کا اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ ہے جی منیان پیڈیکور سکرب ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے منیان پیڈیکور مساج کریم ہیں ان کی اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے جی یہ ہے جی ویجیٹیبر ماسک ہے اور ساتھ میں انہوں نے دی ہوئی ہے جی بلیچ کریم دی ہوئی ہے بلیچ کریم کے شاشے دی ہوئے ہیں یہ لیکویڈ ہے اور یہ ساتھ میں ایکٹیویٹر پاورڈر ہے ان کا تو اچھا تو میں آپ کو اپناتا ہوں کہ ہم نے اس کو سب سے پہلے یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لینا جی شیمپو لینا ان کا تو آپ نے ٹپ میں یا بالڈی میں جس چیز میں بھی آپ نے یوز کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس میں گرم پانی ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں اس کے بعد یہ شیمپو ڈالیں اور ہلکا سا تھوڑا سا دو تین چمچ سرکے کے ڈالیں اور پندرہ منٹ تک یہ ایک ڈکن ڈالیں یا دو ڈالیں پندرہ منٹ تک اپنے پاؤں جو اینہ اس میں بگو کے رکھیں تو پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ یہ شیمپو اپنے پاؤں کو لگا کے جب پندرہ منٹ گزر جائیں تو پاؤں کو شیمپو لگا کے تو ان کو اچھی طرح سے واش کٹ کے تو آپ نے توڑیا کے ساتھ خوشک کر لینا تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر آپ نے دونوں پاؤں کو اس طرح یوز کر ساف کر کے بگو کے اس کے بعد خوشک کر کے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کریم کے شاشے دیئے ہوئے ہیں بلیچ دیئے ہوئے ہیں اکٹی ویٹر یہ پورٹر اور بلیچ کریم دونوں چیزیں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دونوں پاؤں پر بلیچ کرنی ہے پندرہ منٹ اس کو لگا رہنے دیں جب آپ کو لگے کہ بلیچ کر زیلٹ آکھ ہے تو اس کے بعد آپ بلیچ ختم کر کے بلیچ ساف کر لیں بلیچ ضروری نہیں آپ یہی کر رہے ہیں ان کی ویسے بھی کر سکتے ہیں اگر یہ کم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ بلیچ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بلیچ کو ساف کریں بلیچ ساف کرنے کے بعد آپ ان کے ساتھ دی ہوئی ہے انہوں نے مساج کریم اس کے بعد آپ نے مساج کریم لگانی ہے جی پندرہ سے پندرہ منٹ اس کا مساج کرنا ہے مساج کریم کا اندر سے اس کلو کس طرح کی ہوگی دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ چیز ہے بلکل ہشت کرنے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ اس کا مساج کرنا ہے مساج کریم کے ساتھ تو اس کے بعد اس کو بھی تولیے کے ساتھ یا ٹیشو کے ساتھ جو بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد مساج کریم لگانے کے بعد آپ کو مینی اور پیڑی کیور سکرب دیا ہوئے ہیں ریڈ بیری اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہ سکرب یوز کرنا ہے یہ اندر سے گرین کلر کا یہ چیز ہے آپ نے یہ سکرب یوز کرنا ہے پندرہ منٹ جب آپ کو لگیں کہ باس کر دینا چاہیے تو آپ باس کر دیں مطلب کم سے کم دس منٹ پندرہ منٹ آپ نارملی کریں اور اس کے بعد پھر تولیے کے ساتھ یا کسی اور بھی چیز کے ساتھ آپ واش کر سکتے ہیں یہ ساف کر سکتے ہیں ساف کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سمپل سا طریقہ کر رہے ہیں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ایزیری طریقہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے کہ جی مینی اور پیڈی ویجی ٹیبل سکربی ریڈ بیریز کے ساتھ اس کو اپن کریں گے یہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پیڈی کر سکرب ہے سوری ماسک ہے یہ آگا جی پیڈی کر ماسک یہ بھی گرین کلر میں ہے تو اس کو اچھا آپ نے یوز کرنا نارملی ہم لگاتے ہیں اور بریق سی تیل گا لیتے ہیں اور اتارتے دیتے ہیں اس کی آپ نے تھوڑی سی موٹی تیل گانی ہے میری پیڈی کر اس کی ماسک کی ویجی ٹیبل ماسک جو ہے اس کی موٹی سی تیل گائیں گے آپ اس کو پھر آپ لگا رہنے دے اس وقت تک جب تک یہ بلکل ہشک نہ ہو جائے جس وقت یہ ہشک ہو جائے تو اس کے بعد اس کو تولیک ساتھ صاف کر لیں اور آپ کا پیڈی کر مکمر ہو گیا اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر سکتے یا پالر کے علاوہ آپ گھر میں نہیں کر سکتے ایزی لی آپ یہ بھائے کریں اتنی ایکسپینسیب بھی نہیں ہے ان کی پرائز مناسبہ تقریباً ساڑھے پانسو چھ سو کے درمیان آپ کو مل جائے گی اگر ریٹس زیادہ بھی ہوا ساڑھے چھ سو تک آپ کو ملے گی مارکٹس سے ڈیفرنٹ قسم کے ریٹس ہوتے ہیں آپ کو یہ بھائے کر نہیں ہو آپ ایزی لی بھائے کر سکتے ہیں وارس ایپ نمبر ڈسکریپشن میں مجود ہے تو آپ کو اگر چاہیے ہو تو آپ میسج کریں وارس ایپ پہ تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی ریٹ بھی مناسب ہوگا اور کوالٹی کی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں آج تک کے لیے اتنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے اسے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ